اسلام علیکم وزیر اعظم عمران حان نے امریکہ میں بیان دیا ہے دنیا کو چاہیے کشمیر کا مسئلہ حال کرے ایسا نہ ہو حالات حاصل نکل جائیں تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے دیکھیں کشمیر کے مسئلے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے ہمارے ملک میں جونس ہے نا اپوزشن کو اتمار میں لینا چاہیے ایک آواز ہوگے چلنا چاہیے اگر عمران حان اکیلے ہی وہاں پر اپنی آواز بلند کریں گے اس کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ ملک میں ہمارے حالات جونس ہے پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں آپس مل رہی جگرہ ہو رہا ہے کیسز کھولے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور بلا امتیاز بلا امتیاز جونسا نا وہ کیا کہتے ہیں اتحساب ہونے کے بجائے سلیکٹڈ اتحساب ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پہلے ملک میں اسٹیبلیٹی ہو اپوزشن اتمار میں ہو پھر یک آواز ہو کے پھر آپ اقوام میں میان دیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس میں آپ کی طاقت زیادہ ہوگی زیادہ بہتر ہوگا بہرحال پھر بھی میں کہتا ہوں اس نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا ہے کافی آتا ہے کہ ہماری خارجہ پالسی بہتر ہے بہت اچھی ہے مگر یہ ہے کہ امران صاحب کو چاہیے کہ پھر بھی اپوزشن کو زیادہ زیادہ اعتماد ملیں ان کے اوپر جو سیاسی کیس ہیں وہ ختم کریں مجم نواز ہے نواز شریف ہے شاید کا نباسی ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے پتہ لگے کیا ہو رہا ہے اب شاید کا نباسی نے کل بیان دیا ہے کہ میرا اوپن ٹرائل کریں پتہ لگے مام کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے آپ مام اپوزشن کو ملک میں قیدوبنگ سوپتیں دے رہے ہیں آپ قومی ملتہ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا اپنے چینوں میں دکھا رہا ہے اپنے ہاری پارلیمنٹ کے حالت کہ اتجاج ہو رہا ہے کیا اور ان کے اپنے ملک میں تو یہ بتائیں ہان صاحب نے کشمیر کے لیے آواز بلند کی کشمیر کا کیس لڑا لڑا دیکھیں میں ہوں مسلم نی کی مگر میں کہتا ہوں انہوں نے کیس لڑا انہوں نے کیس لڑا صرف ایک نقص ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے بار پار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ملک میں اپوزشن کو پہلے تمہار میں لے ہماری آواز یکسو ہو کے جانی چاہیے پاکستان کی طرف سے اب اپوزشن کچھ کہہ رہی ہو مولانا فضل الرمان اب لے کے جا رہا ہے دھرنا اگلے ماہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پہلے ملک میں اسٹیبلیٹی لائیں اس کے بعد آپ ایک بیان لے کے چلیں آپ بودھر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے زلزلہ آیا ہوا لوگ تباہ ہو رہے ہیں ان کے پاس امدار نہیں پہنچ رہی یہ کام ہمارے پرائیم نیسٹر کا کام ہے کہ وہ مختصر دورہ کرے اور پاکستان